عقل دیوار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے پیدی نفس کو در ہی درکار ہے پیدی نفس کو در ہی درکار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے پیدی نفس کو در ہی درکار ہے عقل میں حدود ہے عشق کی حد نہیں عقل میں حدود ہے عشق کی حد نہیں عشق کے سامنے عقل بیکار ہے عشق کے سامنے عقل بیکار ہے عشق کے سامنے عقل بیکار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عشق کی دھم علق عقل کی لے علق عشق کی دھم علق عقل کی لے علق عشق کو عقل سے کیا سر و کار ہے عشق کو عقل سے کیا سر و کار ہے عشق کی دھم علق عقل کی لے علق عشق کی من علق عقل کی لے علق عشق کو عقل سے کیا سر و کار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عقل کی انتہا عشق کی ابتزا عقل کی انتہا عشق کی ابتزا عشق اس پار ہے عشق اس پار ہے عشق اس پار ہے عقل کی انتہا عشق کی ابتزا عقل اس پار ہے عشق اس پار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عقل دیوار ہے عشق کر کم ہوا عشق صاحب ہے اور عقل مندار ہے عشق صاحب ہے اور عقل مندار ہے عقل دیوار ہے عشق کر کم ہوا عقل دیوار ہے عشق کر کم ہوا عشق صاحب ہے اور عقل مندار ہے عشق حق در ہے اور عشق دیوار ہے عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا عشق سر ہے اگر عشق دستار ہے عقل سر ہے اگر عشق دستار ہے عقل کے قد کو کیا عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا عشق کے قد کو کیا عقل پہنچے بھلا عقل سر ہے اگر عشق دستار ہے عقل سر ہے اگر عشق دستار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے عشق خالق تلق عقل مخلوق تک عشق خالق تلق عقل نادان ہے عشق خوشیار ہے عقل نادان ہے عشق خوشیار ہے عقل مخلوق تک عشق خالق تلق عقل مخلوق تک عشق خالق تلق عقل نادان ہے عشق خوشیار ہے عشق حق در ہے اور عقل دیوار ہے پیدیل نفس کو در ہی درکار ہے تائب صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے اس کا پورا خلاصہ اور حاصل فقط اتنا ہے کہ عاشق بننا چاہیے عقل نہیں عقل عشق کے تابع ہونی چاہیے کیونکہ جب انسان میں محبت کی کمی ہوتی ہے عقل اعتراض کرتی ہے عشق اعتراض نہیں کرتا ہمارے حضرت عوالہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی آدمی کو دیکھو کسی کو کہ وہ اعتراض کرتا ہے تو سمجھ لوگو اس میں عشق کی کمی ہے جس میں عشق ہوتا ہے وہاں پر اعتراضات نہیں ہوتے اور جہاں عشق کی کمی ہوتی ہے وہاں اعتراضات ہی اعتراضات ہوتے ہیں کل ہی اتفاق سے ایک صاحب آئے اور ایسی بات کیا رہے تھے وہ کہ جہاں شریعت نے منع کیا ہے اس حد کو وہ فلانگ رہے تھے جب حد کو فلانگتا ہے آدمی تو گمراہی میں پڑ جاتا ہے ہماری عقل محدود ہے محدود لا محدود کے بارے میں سوجی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے ذات لا محدود ہے عقل کا دائرہ ایکار ہے اس دائرہ ایکار سے ہت کر وہ نہیں اس لئے جب آدمی عقل کے دائرے سے باہر نکل کر قدم رکھنا چاہتا ہے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اور جب اعتراضات پیدا ہوں تو آدمی کو رک جانا چاہیے رک گیا تب بھی سلامتی ہے لیکن اگر آگے بڑ گیا تو گمراہی اور تباہی مثلا ہمیں اس بارے میں کہا گیا کہ تم آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرو آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسا پیدا کیا اس میں ستارے ٹام دیئے چاند اور سورج پیدا کیا انسان کی تخلیق کی کائنات کو بنایا اور مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر جو ہے پیدا کر دیا آپ سوچئے کہ مٹی یہ پوری زمین یہ پانی پر یہی وجہ ہے کہ ہم جب کھوڑتے ہیں پانی نکل آتا تو نیچے پانی ہے اوپر مٹی ہے تو اللہ رب العزت کی کاری دری ہیں آدمی سوچتا رہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا چیزیں پیدا کی تو مخلوق کے بارے میں سوچتا رہے گا تو کوئی حرص کی بات نہیں لیکن خدا نہ کرے گا خالق کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا وہیں اس سے گمرائی کا راستہ کھل جائے گا اس کی بس ان آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ چھت کس نے بنائی مکان کس نے بنایا آسمان کس نے بنایا سورج کس نے بنایا چاند کس نے بنایا جب سب سوالوں کا جواب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اقل پھر وہاں آگے بڑھتی ہے اپنے دائرے سے نکل کر اور کہتی اللہ کو کس نے بنایا علیہ عزباللہ تو اس لئے منع فرمایا کہ یہاں تک سوچو اس سے آگے نہیں اگر آگے تم سوچو گے اقل لڑاؤ گے تو تمہاری اقل فیل ہو جائے گی اس لئے کہ تم دائرے سے ہٹ کر بات کر رہو جب دائرے کے اندر رہ کر کام کروگے تو پھر ٹھیک یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی اس لئے کہ ہماری اقل جہاں پر اقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس کے ابتداء ہوتی ہے اقل کے بعد وہی شروع ہوتی ہے اور وہی الہی کی روشنی میں سارے معاملات حل ہوتے ہیں اگر وہی ہماری رہنمائی نہ کرے تو انسان پھر گمراہی کے راستے میں شر پڑتا ہے پہرال اس کا حاصل یہی ہے کہ جو انسان نفس کا بندہ ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک در میں رہے در کہتے ہیں گھر کو اور اسی لئے کہا کہ عشق جو ہے وہ در ہے اور اقل جہاں یہ دیوار تو جب تک در میں رہے گا ٹھیک رہے گا لیکن اس سے جب باہر نکلے گا تو گھر بڑ شروع ہو جاتی ہے تو بہرال ایک دائرہ ایکار ہے ہر چیز کا اس دائرہ ایکار کے اندر رہتے ہوئے آنکھ کا ایک دائرہ ہے ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر اب اس کے پارہ میں نظر نہیں آتا اسی طریقے سے اقل کے معاملہ بھی ایسے ہی کہ وہ ایک حد تک کام کرتی ہے جہاں تک اللہ تعالی نے اس کے اندر استعداد رکھی ہے لیکن جب اس کے حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر آج میں کچھ چاہیے کہ اس سے آگے گا نہ سوچیں کیونکہ وہ جب سوچے گا تو اس کی اقل وہاں کام نہیں کرے گی کام نہیں کرے گی تو انسان گمراہ ہو جائے تو بہرحال یہ تو نظر سے متعلق بات تھی اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالی کے ہم بندے بنیں اللہ تعالی سے اگر محبت پیدا ہو جائے اللہ کا عشق دل میں پیدا ہو جائے تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں بلکہ درست ہو جاتے ہیں کہ یہ شیطان کے اندر ساری چیزیں تھی لیکن عشق نہیں تھا اللہ سے اگر محبت ہوتی تو وہ اعتراض نہ کرتا اسے اعتراض عقل نہیں سکھایا نا اور عقل نے یہ اعتراض تکھایا کہ آگ کا کام تو اوپر جانا ہے مٹی کا کام نیچے جانا ہے مٹی کو اگر اوپر بھی پھیب ہو پہ تو بھی نیچے جائے گی لیکن آگ جب بھڑکتی ہے تو وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اس کی لپتے جاتی ہیں نیچے کی طرف نہیں آتی یا بجھ جاتی ہے یا اوپر جاتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آگ کے اندر تو تعلی ہے بلندی ہے اور مٹی کے اندر پستی ہے تو میں بلند ہو کر اس کو مٹی کو سجدہ کیوں کروں کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا اللہ نے تو یہ اس کے عقل نے اس کو شکھایا اور جب اس کو حالانکہ وہاں سوچنا ہی جائے تھا کہ حکم کون دے رہا ہے سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے چاہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سجدہ کرنا ہے یا اللہ جس کے لئے حکم دے اس کو سجدہ کرو اصل تو اللہ کے حکم کو سجدہ ہے آدم کو سجدہ نہیں تھا وہ فسجدو اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس استقبر وکان من الکافرین اس نے تکبر کیا چنانچہ وہ کافروں میں سے ہو گیا اس کی عقل نہوں سے یہ سکھایا تو عقل جو ہے بعض اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہے لیکن جب کسی سے جس سے بھی عشق ہو آدمی کو وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے اب اگر کسی اللہ والے سے عشق ہو جائے لازم بات ہے یہ عشق بھی اللہ کے لئے ہوگا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے ہوگا تو نتیجہ در انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی سے عشق و محبت نہ ہو تو پھر انسان پر اعتراضات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہاں اعتراض ہوتا ہے یہ محبت کی اس کی کمی کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے تو بہرحال اصل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر جہاں بھی جس کو مناسبت ہو وہاں وہ جا کر اللہ کی محبت سیکھیں وہ اللہ اللہ کرنا بھی سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ان کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ آدمی رہتے رہتے ایک دن کارامت ہو جاتا ہے ابتدا میں آدمی کو سمجھ نہیں آتی لیکن آہستہ آہستہ جب سمجھ آنی شروع ہوتی ہے اس پر دروازے کھل جاتے ہیں معرفتے جیسے اشاری کو لے لیجئے بہت سے لوگ بالکل سمجھتے ہی نہیں لیکن آہستہ 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 سنتے سنتے پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے بغل چین نہیں آتا اور یہ شیر کا کمال ہوتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دی بہت بڑا مضمون ایک شیر کے اندر بیان ہو جاتا ہے جس بات کو بیان کرنے کیلئے آدھا گھنٹا اور ایک گھنٹا چاہیے ہوتا ہے شیر کے اندر وہ ایک منٹ کے اندر بیان ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر آدمی چاہے تو جتنا چاہے گھوتے لگا اس سے موتی نکالی اور یہی وجہ ہے کہ شائری بھی ہر شائری محمود نہیں ہے بلکہ وہ شائری جو اللہ کی حمد و سنہ پر مشتمل ہو اللہ تعالی کی حمد پر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر ہو جس میں سچائی بیان کی گئی ہو اس شائری میں کوئی خبات نہیں لیکن خدا نہ کرے اگر یہی محبوب کی جلفوں کی شائری لگی بندی ہو اس کے چہرے کی تعریف میں ہو اس کے فونٹوں کی تعریف کر رہا ہو تو یہی تسخ و حجور کی طرف انسان کو لے کے چلی جاتی ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے دیکھئے عقل عقل سلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل جو انسان کو سلامتی سکھائے سیدھا راستہ دکھائے اللہ تعالی نے عقل دی ہے انسان کو لیکن اس عقل سے ہم بعض اوقات جو ہے وہ صحیح کام عقل سے صحیح کام لیتے ہیں اور کبھی اس عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں تو جب تک ہم وحی الہی کی روشنی میں اس عقل کا استعمال کریں گے اس وقت تک یہ کار آمد ہے لیکن جہاں اس کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا تو وہیں پر ابھی شہرمین کہا نا کہ عقل کو زبان مل جاتی تو جب زبان آ جاتی ہے تو اعتراض شروع جاتا ہے اور اس جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتا اسے صرف ماشوق سے محبت ہوتی اب محبوب جو ہیں ہمارے کون ہے اللہ رب العزت محبوب حقیقی تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اعتراض نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر ونہ تو عقل بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے اعتراض کیا آپ نے فرما کہ تم مجھے اس کا جواب دیتا کہ یہ ناقص تھام نہیں کیوں لگائی یہ پیچھے کیوں نہیں لگائی ہاتھ کا کام پکڑنا ہے پیر کا کام پکڑنا کیوں نہیں تو بھئے اگر تم عقل دوڑا ہوگے تو پھر اس طرح کے سوالات بھی ہوں گے اور اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس آتی یہ تو چونکہ ہے سامنے تو اس لئے ہم سامنے سمجھتے ہیں کہ ناقص سامنے ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کا پیچھے لگا دیتے تو سمونے کا کام تو تب بھی کرتی تھی یہی زبان جو آج بل رہی ہے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کو خاموش کر دی مو پر مہر لگ جائے گی اور پھر کہا جائے گا کان سے کہ تم بولو ناق سے کہا جائے گا تم بولو ہاتھ سے کہا جائے گا تم بولو پیر سے کہا جائے گا تم بولو تو انڈینیا بولیں گی انسان کے خلاف گواہی دیں گی وہ کہے گا کہ یعنی پہلے تو وہ کہے گا کہ لاؤں کو جواہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گا اچھی باتیں گواہ چاہتا ہے تو ابھی ہم دیتے ہیں گواہی زبان کو چپ کرا دیں گے مو پر مہر لگ جائے گی انسان کا جسم انسان کے آزا وہ جوارے وہ بولیں گی جو کچھ وہ کرتا تھا ایک ایک عزم گواہی دے گا کہ ہاتھ سے یہ کام کرتا تھا پیروں سے چل کے کہاں جاتا تھا آنکھوں سے کیا کام لیتا تھا کان سے کیا کام کرتا تھا اور دل و دماغ سے کس طریقے سے استعمال کرتا تھا کس طرح سادشیں کے تانے بانے بنتا تھا تو یہ ساری باتیں وہاں جا کے کھل لیں کہ شراب نے کہا کہ یہ ہاتھ بولے گا کیسے حرثان وحمد اللہ انفرمائے کہ یہ بتاؤ زبان بولتی کیسے بھئی جیسے زبان یہ ہاتھ جو ہے انگلی بھی ہے گوشت کا ٹکڑا ہے اسی طریقے زبان بھی گوشت کا لوتھ رہا ہے جس خدا نے زبان کو قوت گویائی دی ہے وہی جو ہے وہ تمہارے کام کو بھی قوت گویائی دے دے گا ورنہ تو آدمی یہ سوچے کہ زبان بول کیسے رہی اللہ تعالیٰ وہی رب جس نے اس کو قدرت دی ہے وہی تمہارے آزائے بزن کو قدرت دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دموجزہ دنیا میں لوگوں نے دیکھا پتھروں نے کلام کیا پتھروں سے آباد ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پتھروں نے گواہی دیا نبی ہونے کی گواہی دی تو اسی طریقے سے بات ساری آجاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جب محبت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے سارے معاملے آسان ہو جاتے ہیں اور یہ محبت پیدا ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کو سوچا کرے کہ اللہ نے ہم پر کتنے انعامات کی ہیں دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آفیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے ابھی جو جنادہ ہوا مسجد میں یہ صاحب چنسی میں رکشے میں جا رہے تھے بچائے رکشہ اُلٹ گیا چوٹ لگی دماغ میں لیکن دو چار سے بھنٹے تو بات چیر کرتے رہے بیٹے سے آہستہ آہستہ ڈاون ہوتی چلی گئے تبید اور بھی لاخر ایک طرح سے قومے میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد جب آپریشن کیا تو بس جانبر نہ ہو سکے انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آفیت سے رکھا ہوا ہے خدا نہ کرے آج کچھ ذرا سے کچھ ہو جائے اعتراض والی زبان خاموش ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکے گا نہ اپنی خواہش بیان کر سکیں گے نہ اپنی اولاد سے کچھ کہہ سکیں گے نہ بیوی کے سامنے کچھ کہہ سکیں گے نہ انسانوں کے سامنے کچھ کہہ کچھ نہیں ختم اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہوا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں اپنے رب کی محبت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت انعامات کو سوچا کریں اس سے محبت کیسے پیدا ہوگی کہ اللہ نے ہم پر کتنے انعامات کی ایک ایک نعمت کو سوچیں کھانے کی نعمتیں پینے کی نعمتیں سومنے کی نعمتیں ہاتھ کی طاقت پیروں میں طاقت جوان سے بولنے کی طاقت خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ہاتھ شل ہو جاتا ہے ہاتھ سے چیز نہیں اٹھائی جاتی اگر اٹھا کام نہیں کر رہا پتہ ہی کیا کر سکتا تو آج میں سوچے تو فرح اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں بے بہاں نعمتیں ہیں بغیر پیسوں کے مل رہی ہیں آج کہتے ہیں جی بہت سارے آزا جو ہیں وہ انسان کو مل جاتے ہیں مسنوعی آزا لیکن کیا مسنوعی آزا انسانی آزا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ نے جو اتا فرمائے بن مانگے بغیر قیمت کی اللہ نے اتا فرما دیئے اللہ تعالیٰ کے سب ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہماری عبادت کرو وہ اتاعت کرو بس ہمارے رسول کی اتاعت کرو اور کوئی مطالبہ نہیں لیکن آپ لاکھوں کروڑوں پر خلص کر کے بھی آنکھ کی بینائی حاصل نہیں کر سکتے پیر کے اندر وہ جان نہیں پیدا کر سکتے جو اللہ نے اتا فرمائی ہاتھ کے اندر وہ قوت نہیں آسکتے جو اللہ نے بغیر پیشوں کے ہمیں اتا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو سوچا کرے انسان یہ آنکھ کے پپوڑے جو ہمارے اوپر نیچے ہو رہے ہیں کھڑکیاں بنا دیئے ہیں پردے چلمن ڈال دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج میں اسی کو سوچے خدا میں کر کے دیکھیں ذراہ سے معمولی سے تندہ سے آتا ہے آنکھ فرم بند ہو جاتی کیوں؟ خود کا آن سسٹم اللہ نے لگایا ہوا کیا ہم نے لگایا ہے نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تو ایک نعمت ہے اتنے بڑی آپ کی آنکھ کے اندر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو ضرور کی پہنچانے والی ہے آنکھ فرم بند ہو جاتی پودہ جو آپ لگاتے ہیں جب وہ پودہ آگے جا رہا ہوتا اگر اوپر کوئی اور چیز آ رہی ہوتا ہے پودہ ایسے ہو کے نکل جاتا کھیڑا یہ کس نے اسے عقل سجائی ہے کس نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہیں یعنی اس کو بھی اللہ نے اتنا ادراک ادا فرمایا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس بات تو میرے عزیز ہو ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو بار بار ذہن میں لائی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے جس طرح آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے والد میرے لئے کتنی محنت کرتے ہیں صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں یہ نوکری بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا پورا ہو جائے کسی طریقے سے تو آدمی کے دل میں باپ کے لئے محبت پیدا ہوتی ہے باپ آپ کے لئے گھر بھی بناتا ہے باپ آپ کو کما کر بلا کے دیتا ہے کپڑے بھی پیناتا ہے جوتے بھی لاتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو بیشنے کے لئے دیار ہے آپ کی خدمت کے لئے یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے تو آدمی یہ سوچے کہ یہ محبت اگر نہ ہوتی باپ کے دل میں تو ایسے کیسے ہی رہ جاتا آدمی بنتا ہے بڑھتا ہے اونچا ہو جاتا ہے قد آور ہو جاتا ہے یہ سارے ماباپ کی تربیت اور نشو نمہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور پھر یہی محبت اللہ تعالی تمہارے اندر پیدا کرنے گا تم اپنے اولاد کیلئے ہی کام کرو یہ اس لئے کہ اللہ نے نظام چالانا اس دنیا کا اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں پہلے ہم اپنے ماباپ کوئی اتنے قدر نہیں کرتے تھے لیکن اپنی اولاد ہو جاتی ہے پھر ماباپ یاد آتے ہیں کہ ہمارے اببہ بھی ہمارے سارے ایسے کرتے تھے ہم نے ان کی قدر نہیں تھی اور افسور سورت وہ جات چکی ہوتے ہیں پھر کچھ نہیں کر سکتا اس لئے جن کے موجود ہیں وہ قدر کرنے اللہ کی بہت بڑی نعمت بہت بڑا سایہ ان کے سر پر ہے سلامت اللہ تعالی سے جو ہے وہ خوب اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس نعمت کے خوب اللہ تعالی قدر کرنے کی توفیر لیں تو والدین بہت بڑی نعمت اسی طرح بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں اس وقت اس کا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں اتفاق سے کہیں جانا بھی ہے مجھے اس لئے آج سوچا جلدی چلا جاؤں گا لیکن جنازی کی وجہ دس پندہ ملٹ لیٹ بھی ہو گئے تو بہرحال ہمیں ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں اور دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ بھی بتایا اس لئے کسی بزرگوں بزرگ کے پاس جا کر طریقہ سکھیں کیا کروں کتنا ذکر کروں کیونکہ بعض اوقات لوگ بغیر پوچھیں جب شروع کر دیتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ ان کے حق میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے کتنا پڑھنا چاہیے کتنا نہیں پڑھنا چاہیے کیا پڑھنی چاہیے تو ان سے پوچھ کر چاہیں پھر وہ جو بتائیں اس کے مطابقات میں عمل کریں یا ان کے پاس جو جانے والے ہیں ان میں سے کسی سے معلومات کر لے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی کوشش کریں اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جب اللہ کا نام آپ زبان پر لیں گے آہستہ آہستہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے جب اللہ اللہ آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچیں کہ سارے انوارات جو ہے وہ میرے اندر منتقل ہو رہے ہیں اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا نام جب آدمی لے تو اس طریقے سے لے اس کا مبون و مو جو ہے وہ سب شیر و شکر ہو جائے میٹھا ہو جائے اللہ تعالی کیونکہ اس کا نام اللہ جواب لیں گے اللہ تو انتہائی محبت کے ساتھ لیجی اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیے یعنی سمجھئے کہ ایک تو میں خود پڑھ رہا ہوں پھر آہستہ آہستہ کہ دل کی زبانی اس سے بھی اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے پھر اس تصور کو بڑھائیے کہ میں جس کمرے میں ہوں اس کی ہر چیز میرے ساتھ اللہ اللہ کہہ رہی پھر اسی طریقے سے اس تصور کو بڑھائیے کہ اس گھر میں جتنی بھی اشیاء ہیں جو لوگ ہیں سب اللہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اور مزید بڑھاتے بڑھاتے پھر ایک وقت یہ تصور آ جائے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ اللہ کر رہی اور دیکھیں یہ اللہ کا لفظ ایسا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئی ایسا بابر کتران تو اللہ تعالیٰ کے نام نے قیامت برپا ہونے سے ابھی روپ رکھا ہے قیامت کو لیکن جب ایک شخص بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اس وقت قیامت آ جائی گی اس سے یہ بھی پتہ چلے گیا کہ مسلمان چونکہ اللہ اللہ مسلمان تو کہتا ہے قیامت کافروں پر آئی البتہ اتنا سمجھنے کہ ہماری قیامت کیا ہے موت جب مر گئے تو قیامت آگئی ہماری موت تو جب آگئی تو سمجھے قد قامت قیامت ہو جب انسان کو موت آگئی اس کی قیامت تو آج ہی آگئی اب ہم اندزاد چھوڑی کریں گے سو سال بعد آئے گی ہزار سال بعد آئے گی ہم تو جب مر گئے تو سمجھے ہماری قیامت آگئی اس لئے ہمیں تو اپنی قیامت کو یاد رکھنا چاہیے اور وہ ہے موت اس لئے اس کو منبولی جب آدمی موت کو نہیں بھولے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کا دیہان بھی آئے گا آخرت کی فکر بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ کو تمام مردوں کو عورتوں کو ہمارے پورے بھر گھرانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائیں اور اپنے ذکر و فکر کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج جیسے اللہ کہیں جانا اس لئے ذکر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوگا باقی جو لوگ ذکر کرتے ہیں اپنے طور پر کرنا چاہئے یعنی صبح و شام جو ہے اس کا ورد کرتے رہنا چاہئے یہاں تو جو کیا جاتا ہے اس لئے ہوتا ہے نمونے کے طور پر اس طریقے سے ذکر کریں انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو اس کو بیان بھی کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دعوانا الحمدللہ رب العالمین ملاقبت بالمتقین الصلاة والسلام علیہ وصول کریم سیدنا مولانا محمد وعلى علیہ وآصحابہ اجمعائی یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں آفیت نصیف فرما حج شر سے فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ جتنے یہاں آنے والے ہیں اپنے فضل و کرم سے کسی کو بھی محروم نہ فرما اپنے محبت ہم سب کو عطا فرما اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما پھر ہم میں سے ہر ایک کی اے اللہ حاجتیں الگ الگ ہیں اے اللہ اپنے فضل خاصے سب کی جائد حاجتوں کو پورا فرما اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے جلیل نہ فرما رسوہ نہ فرما ہم آپ سے آفیتیں مانگتے ہیں اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی اے اللہ بڑوں کے لیے بھی چھوڑوں کے لیے بھی بوروں کے لیے بھی جوانوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اے اللہ جتنے بھی ہم سے متعلق ہیں ان سب کے لیے بھی اے اللہ ہم آپ سے آفیت کے طلبگار ہیں ہمیں آفیت عطا فرما ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ ہر قسم کی معذوری سے بچا ہر قسم کی لاچاری سے بچا یا اللہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو آپ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہو اپنے فضل و کرم سے ہم پر فضل فرمائیے کرم کے معاملے فرمائیے اپنی مضبوط حفاظت و پناہ میں ہمیں لے لیجئے شیطان کے شر و فتنوں سے اور ہمارے نفس کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ان لوگوں کی محبت ہمیں عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہوں اللہم جال حبک و حب مئی حبک اے اللہ جو آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے اپنی محبت بھی عطا فرمائیے اور ان کی بھی محبت جو آپ سے محبت رکھتے ہیں اپنے رضا کے لیے ان سے محبت کی بھی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ بیماروں کو شفاعتہ فرما دیجئے ہم سے جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں ان کے حاجتوں کو ضرورتوں کو اپنے خضل و کرم سب کی جائز حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دے یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عمل کی توفیق عطا فرما عبیدین صاحب کا انتقال ہوا ان کے بیٹے نے بھی دعا کے لئے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مخترت کاملہ فرما دے سلیم الدین صدیقی نام ہے ان کا اللہ تعالیٰ ان کی مخترت کاملہ فرمائے ان کے سیاد کو حسنات سے تدبیل فرما دے ان کے اولادوں کو اور دیگر جو بھی ان کے متعلقین ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کی ایک بچی ہے جسے صبر نہیں آرہا اور بہت زیادہ بیچے ہیں اس کے لئے خاص طور پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اسے صبر و شکون عطا فرما دے اتمنان عطا فرما دے بلکہ اپنے ہر عمل پر راضی رہنے کی اسے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات اور عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتی کا یا رحمت الرحمن